جہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لئے میں سی فرگوسن 10.35 دی آئی ٹیکٹر کے اوپر ویڈیو لے کے آیا ہوں جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے کسان بھائیوں آج ہم اسی ٹیکٹر کے بارے میں بات کریں گے یہ ٹیکٹر کون سا موڈل ہے کہاں پہ آپ کو ملے گا کتنے میں مل جائے گا اس کی کنڈیشن کیسے ہیں ان تمام باتوں کی جانکاری آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں کسان بھائیوں تو کسان بھائیوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ٹیکٹر کے موڈل کے بارے میں جو ٹیکٹر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کسان بھائیوں اس کا جو موڈل آپ کو میں بتا دوں تو 2015 موڈل یہ ٹیکٹر ہے کسان بھائیوں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں تو 2015 موڈل یہ ٹیکٹر ہے کسان بھائیو بہت ہی جبردست اور ساندار کنڈیشن کا یہ ٹیکٹر ہے کسان بھائیو کسان بھائیو ٹیکٹر کا موڈل تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس ٹیکٹر کی کنڈیشن کے بارے میں لیکن آگے بات چیت کریں اس سے پہلے آپ ایک بر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھی ہی بیل آئیکن کو دبالو اور ویڈیو کو دیکھ سے دیکھ سیر بھی کر دو تو کسان بھائیو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کے ٹائر دیکھ لیتے ہیں کسان بھائیو تو آگے اور پیچھے کے چاروں ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اور ریم کی کنڈیشن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 2015 موڈل یہ ٹیکٹر ہے ریم کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے اس طریقے سے آپ کو اس کی ریم ملے گی ریم بلیک نہیں ہو رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیکھتر ٹیکٹروں میں یہ سکاہیت رہی ہے ابھی نئے جو ٹیکٹر آئے ہیں کہ ان کی ریم ہے جو ہلکہ ہلکہ بلیک رنگ لے لیتی ہے جو جو قرآنی ہوتی جاتی ہے لیکن ان میں ایسی کوئی دکت نہیں ہے اس ٹیکٹر کے اندر ساپ ستری ریم آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائیو کسان بھائیو ٹائروں کے بارے میں بات کر لے تو لگ بگ 50 سے 60% کے آس پاس آپ کو اس میں ٹائر دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائیو تو کتنے ٹائر مل جائیں گے 50 سے 60% کے آس پاس آپ کو اس میں ٹائر دیکھنے کو مل جائیں گے کسان بھائیو نے یہاں پہ کنڈیسن کی بات کر لے کسان بھائیو تو اس کے بونٹ کے اوپر آپ کو بلکل اسکریچ نہیں ملے گا مرگاتو کے اوپر اس طریقے سے آپ کو پھنٹے لگے ہوئے مل جائیں گے بوڈی کی کنڈیشن آپ یہاں پہ دیکھیں سکتے ہیں اس طرح کے بوڈی کی کنڈیشن میں آپ کو یہ پورا ٹیکٹر دیکھنے کو مل جائے گا کسان بھائیو آپ یہاں پہ اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں پورے ٹیکٹر کو کسان بھائیو تھوڑا پاس کر کے اور دکھا دیتا ہوں زوم کر کے جس سے کہ آپ کو پوری کنڈیشن اچھی طریقے سے نظر آ جائے کسان بھائیو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو یار لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں آپ لوگ یار اتنا سا کام ہمارا کر دیا کرو ہم آپ لوگوں کے لئے اتنی محنت کر کے لے کیا آتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو کو لائک تو کرو یار کم سے کم ایک ویڈیو پر سو لائک تو آنے چاہیے نا جب اتنے ویوز آ رہے ہیں تو لائک تو اتنے ہونے ہی چاہیے نا چلو بات کر لیتے ہیں اس ٹائر کے ٹائروں سے سمبندی تو میں نے آپ کو بتائے دیا اس کے نمبر اور بتا دیتا ہوں آپ کو تو آر جیو ساتھ میں آپ کو اتیکٹر ملے گا کسان بھائیو اب آپ سب جانتے ہو آر جیو ساتھ کونسی جگہ کے نمبر ہے میں نہیں جانتا ہوں تو آپ مجھے بھی بتا دو یار کمنٹ بوکسوں کمنٹ کر کے کہ آر جیو ساتھ اس جگہ کے نمبر ہے اس طریقے سے آپ کو اتیکٹر دوسری طرف سے نظر آ جائے گا یہ ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ دوسری طرف کا ٹائر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دونوں چھوٹے اور بڑے ٹائر دونوں آپ ایک ساتھ دیکھ لیجئے کسان بھائیو امرکاتوں کی استطیق آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کسان بھائیو اس طریقے سے امرکات آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹیکٹر ایک دم بڑیا کنڈیشن ساپ ستری کنڈیشن آپ کو پورا ٹیکٹر یہ مل جائے گا دیکھنے کے لیے کسان بھائیو دیکھنے کے لیے بھی مل جائے گا ساتھ مکھریدنے کے لیے بھی مل جائے گا اگر آپ اسے کھرین نہ چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں چلے جانا وہاں پہ آپ کو کسان بھائی کے نمبر ملیں گے وہاں سے کسان بھائی کے نمبر لے کہ آپ ان سے باتشیت کر سکتے ہو کسان بھائیو یہ ٹیکٹر کہاں پہ آپ کو ملے گا یہ اور بتا دیتا ہوں کسان بھائیو تو ساتھ ازار گھنٹے چل چکا ہے اس ٹیکٹر میں ایک ٹائروں کی جوڑی تو اتر چکے کہنے کا مطلب جو پریس میں ٹائر آئے تھے کمپنی سے وہ اتر چکے ہیں اور جو دوسری جوڑی کے ٹائر تھے وہ کسان بھائی نے سیکنڈ ایٹ ٹائر خرید کے اس ٹیکٹر میں ڈلوائے تھے جو آدھے ٹائر انہوں نے ڈلوائے تھے کسان بھائیو اب بات کر لیتے ہیں اس کی لیپٹ کے بارے میں تو کسان بھائیو اس ٹیکٹر کی جو لیپٹ ہے ایک دم اوکے کنڈیشن میں آپ کو مل جائے گی بیٹری اس میں نئی ڈلی ہوئے آپ کو مل جائے گی ساتھی سٹیرنگ وغیرہ سارا کام ایک دم اوکے آپ کو مل جائے گا آپ کو اس ٹیکٹر میں ایک روپیہ لگوانے کی آف سکتہ نہیں ہے کسان بھائیو کسان بھائیو بات کر لیتے ہیں اس ٹیکٹر کی قیمت کے بارے میں تو کسان بھائیوں اس ٹیکٹر کی جو قیمت کسان بھائی ابھی برطمان میں مانگ رہے ہیں مانگنے کو تو وہ تین لاکھ ساٹھ جار روپے برطمان میں اس کی قیمت مانگ رہے ہیں تو تین لاکھ ساٹھ جار روپے مانگنے کے مانگ رہے ہیں لیکن ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس ٹیکٹر کو لاشٹ وہ آپ کو دے دیں گے تین پیتالیس میں اس سے کم ہے وہ اس کو دینے کے لیے منع کر رہے ہیں پھر بھی آپ ایک بر پر ان سے بات کر لینا ہو سکتے ہیں وہ تھوڑی بہت قیمت اور کم ہو جائے آپ لوگوں کا تھوڑا دھیان رکھ کے وہ تھوڑی بہت قیمت کم کر لیں اس کے لئے آپ کو ان سے بات کرنے ہوگی اور ان سے بات کرنے کے لئے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں جانا ہوگا اب ہم اس ٹیکٹر کو پیچھے سے دیکھ لیتے ہیں کسان بھائیو تو اس طریقے سے آپ کو اس ٹیکٹر کی جو لینک ہے وہ نظر آئے گی پیچھے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیکٹر کی لینک ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس کی لینکے دیکھنے کو مل جائے گی کسان بھائیو اور یہاں پہ آپ اس کے ٹائر وغیرہ سب کچھ یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اس سائیڈ سے بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کسان بھائیو امرگاٹو کی استطیقہ آپ کو اس طریقے سے مل جائے گی اس طریقے سے اس کا ٹول وکس ہے جو خراب ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور امرگاٹو کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ نیچے اس کے کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی پی ٹیو ساپٹ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کسان بھائیو ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کے ویڈیو کو سیر بھی کر دینا اگر کسان بھائیو آپ کے پاس بھی کوئی کرسے انتر ہے جس کا ویڈیو آپ بنوانا چاہتے ہو یا جس کو بیچنا چاہتے ہو تو آپ ہماری نمبروں پہ بھی ہم سے سمپرک کر سکتے ہیں ہماری نمبر بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو کسان بھائیو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ایک اور ایسے ٹیکٹر کی جانکاری کے ساتھ ایک اور ایسے ویڈیو میں تب تک آپ ہمیں دیجیا گیا جہند کسان بھائیو